اصل حقیقت ان کے سامنے آ جائے وہ آخری انجام اب ان کے سامنے کھول دیا جائے یوم یاتی تعویلہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی یقول اللہ نسوہ من قبل اس دن یہ کہیں گے کہ جو اس سے پہلے اللہ کو بھولے ہوئے تھے اللہ کو بھولے ہوئے تھے قَدْ جَاءَتُ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقْ پھر انہیں حساس ہوگا کہ ہمارے رب کے رسول آئے تو تھے ہمارے پاس حق کے ساتھ سچی بات لے کر یعنی اس وقت تو ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا اس کو نظر انداز کرتے رہے تو کوئی ہے ہمارے لئے آج کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے ہماری شفاعت کرے ہمیں بچا لے یا ہمیں لٹایا جا سکتا ہے دوبارہ ایک موقع اور مل جائے تو پھر ہم وہ عمل کریں گے جو اس سے مختلف ہوگا جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے وہ بدعمالیاں چھوڑ دیں گے اور بڑے سچے پکے مومن اور نیک کام کرنے والے بن جائیں گے ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا اپنے آپ کو اور گم ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو گھڑتے تھے اللہ کے خلاف اور جو افترابازیاں کرتے تھے مسلمانوں پر اب مضمون ذرا بدل رہا ہے بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں ثم مستوى علی العرش اور پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر عرش حکومت پر پورے طور پر قائم ہو گیا یعنی اس سے براد یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا کہ اب کچھ قوانین بنا دیئے ہیں اب یہ زمین اور یہ آسمان یہ قون و مکان اپنے حساب سے یہ گیند اب خود ہی لڑکتا رہے نہیں بلکہ وہ عرش حکومت پر متمکن ہے کوئی ایک بتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی برضی سے اس کی سینکشن سے ہو رہا ہے نظام اس نے بنایا ہے لیکن وہ نظام کو ہر وقت کنٹرول کر رہا ہے خود تو یہ ہے استواء علم عرش یخش اللیل النہار وہ ڈھانت دیتا ہے رات کو دن پر یہ خوبصورت انداز ہے کہ کوئی رات کی تاریخ چادر دن کو اڑھا دیتا ہے اور آشتہ آشتہ دن جو ہے وہ رات میں بدل جاتا ہے یطلبہ حسیسہ اور وہ دن جو رات کے پیچھے لگا آتا ہے بڑی سرگرمی سے وَالشَّمْسَ وَالْقَبْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اور اس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اور وہ سب اس کے حکم کے تعبے ہیں مسخر ہیں اس کے عمر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعبے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ جان لو کہ خلق بھی اسی کا ہے اور عمر بھی اسی کا ہے پیدا بھی اس نے کیا اور حکم بھی اسی کا جاری ہے لیکن اسی کا ایک مفہوم اور بھی لیا گیا ہے اس پر ذرا گہرہ مفہوم ہے کہ خلق اور عمر یہ اثر میں دو عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہی عالم خلق ہے جس میں ہم ہیں اس وقت اور یہ ٹائم اور سپیس کا ایک مرکب ہے زمان و مکال اس کے اندر ہر چیز کو اپنی نقطہ عروج تک نقطہ کمال تک پہنچنے میں بقت لکتا ہے بیج کو درخ بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے ایک بچے کو جوان ہونے تک ایک وقت درکار ہے یہ عالم خلق ہے عالم عمر جو ہے اس کے قوانیر اور نوامیس بالکل الگ ہیں وہ غیر مادی ہے وہ غیر مری ہے وہ روحانی عالم ہے اس کے اندر اس ٹائم کا اعتبار نہیں ہے اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا وہ کہتا ہے ہو جا اور اسی آنسی لہمہ وہ ہو جاتا ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں تو یہ دو عالم ہیں اور وہ دونوں اسی کے ہیں ان دونوں کے قوانین مختلف ہیں ان کے ذابطے الگ ہیں ان کے نوامیس الگ ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں اس کا یہ جسد جسد ماتی اس کا تعلق آدم خلق سے ہے منہا خلقناکم اس زمین سے مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اس کی خوراک بھی یہی سے آ رہی ہے یہ جسد واپس اسی زمین میں چلا جائے گا اور پھر یہی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ایک روح اس عالم عمر کی ہے وہ وہاں سے آئی ہے اور وہ وہی جائے گی انہا للہ و انہا الہی راجعون تو انسان میں یہ دونوں عالم جمع ہیں بھرکیف دونوں عالم اللہ ہی کے ہیں یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا دونوں نظام اسی نے بنائے تبارک اللہ رب العالمین وہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ کے جو رب ہے مالک ہے تمام جہانوں کا ادعو ربکم تطرقا و خفیہ دعا کرو اپنے رب سے پکارو اپنے رب کو گل گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے یعنی یہ انفرادی دعا اصل دعا وہ ہے تضربوں کے ساتھ عاجزی آدمی گل گڑا رہا ہو عجز کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بلند آوازی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی سن لیتا ہے جو بھی انسان کہتا ہے وہ دل ہی دل میں بھی دعا کرے گا تو اللہ تک پہنچے گی تو چھپکے چھپکے اور گل گڑا کریں انہو لا یخب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تَفْسِدُو فِي لَرْضِ بَعْدَ اصلاحِهَا اور زمین میں فساد مت بچاؤ اس کی اصلاح کے بعد وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا دعا کے حوالے سے ہی ایک اور ڈائمنشن یہ آ رہی ہے پکارو اپنے رب کو ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کے امیدوار بن کرو بے ایک وقت یہ کیفیت ہو جیسے کہتے ہیں امید و بیم کے درمیان بیم و مایوسی بھی ہے یعنی خوف بھی ہے ادھا کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی رحمت سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالی بخش دے گا اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو تو یہ دونوں کیفیات بے ایک وقت ہونی چاہیے یہ ہے دعا کے لیے صحیح طریقہ اور صحیح انداز ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے نزدیک ہے ان لوگوں پہ کہ جو نیک کام کرتے ہیں حسن عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو جو بشارت دیتی ہوئی آتی ہیں عبرِ رحمت سے پہلے وہ جو اس کی رحمت ہے یعنی بارش اس سے پہلے ہوایں خوشخبری دیتی ہیں کہ پیچھے بارش چلی آ رہی ہے حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا سِقَالًا یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو سُقُنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ تو ہم ہاں دیتے ہیں ان بادلوں کو کسی بنجر زمین کی طرف بَلَدٍ مَيِّتْ مُرْتَى زمین یعنی بنجر بے آبو گیا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا اور پھر اس بادل سے ہم پانی اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَات اور پھر اسی کے ذریعے سے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل اور میوے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى اسی طرح ہم نکال کھڑا کریں گے مُرْتوں کو دَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكَ تُمْ نصیحت حاصل کرو غور کرو سمجھو زمین بظاہر بردہ ہے بارش برستی ہے اس کے اندر جو بھی روید کی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے سبزہ اوپا چاہتا ہے اسی طریقے سے ہمارے یہ جو اس جسد کی اجزاء ہیں وہ بھی تحلیل ہیں اسی زمین میں یہیں سے اللہ تعالی ہمیں برامت کر لے گا تو ہم اسی طرح نکال کھڑا کریں گے مُرْتوں کو دَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَانْتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جو ذرخی زمین ہے پاکیزہ زمین ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے رب کے حکم سے وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا اور جو بنجر زمین ہے خراب زمین ہے اس میں سے کوئی شہری برامت ہوتی مگر کچھ جھاڑ دھنکار کچھ نکمی سی چیزیں یہ بھی ایک اور پہلو ہے زمین ہی کہہ وادے سے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے جس کی دل کی زمین نرم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی فصل لہلا ہاتھی اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ ایمان کی فوار ڈالیں بھی قرآن کی آیات جو ہیں اس کو پڑھ کر سنائیں وہ ابو لہب اور ابو جہل جو ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں کھاتے جیسے بنجر اور ناقز زمین جو ہے اس میں آپ اچھے سے اچھا بھی ڈال دیں تو وہ ضائع ہو جاتے اسی طرح ہم تصریف آیات کرتے ہیں اپنی آیات کھول کھول کر اور مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا عحسان مانیں اب یہاں سے تذکرہ شروع ہوا ہے اللہ کی رسولوں کا سب سے پہلے رسول ہیں حضرت انوہ علیہ السلام جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں حضرت آدم نبی تھے اور حضرت انوہ علیہ السلام رسول تھے ان میں بہت سے فرق ہیں اس کا موقع نہیں ہے لیکن ایک فرق جو آپ کو یہاں نمائی نظر آئے گا کہ نبی اللہ کی طرف سے اس طرح پوائنٹڈ نہیں ہوتا جیسے رسول بقاعدہ پوائنٹ کیا جاتا ہے فرق قوم کی طرف بقاعدہ اللہ کا نمائندہ بن کراتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور میری تعالیٰ